بسم اللہ الرحمن الرحیم یُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ حضرات محترم قرآن کریم کی یہ آیت نمبر ستائیس ہے صورتِ ابراہیم پارہ نمبر تیرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حق بات پر قائم رکھتا ہے کن کو ایمان والوں کو ایمان والے کون ہیں جو سلف کے راستے پر چلتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُلُدَى وَيَتْتَبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَا نُوَلِّهِ مَا تَوَاللَّ یہ بات اظہر میں شمس ہے کہ سادات کردار کا نام ہے آج صرف نسبت کو لے کر جو جی میں اچھاہا کہہ دیا مستقبل کو اپنے آتھ میں لے لیا سادات نام ہی کردار کا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے یہ چیز صاف ظاہر کر دی کہ جو اپنے آپ کو سادات کہلاتا ہے اس کا کردار دیکھو کردار سادات کا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ صرف نسبت کام نہیں دے گی مسلم شریف میں صاف حدیث ہے میں پچھلے دن اپنے استاد صاحب کو ملنے گیا تو میں نے یہ لفظ اپنے لفظوں میں بیان کیا تو استادوں نے یہ حدیث کے لفظ سنا دیئے الحمدللہ ہم تو ایسے بدرگوں کے ساتھ ہم نشینی کی ہے جن کے بارے میں اللہ کے فضل سے مستقبل روشن ہوتا ہے حضور کبلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے ہم نے عدیث پاک پڑھی اور یہ میرے بائیں سائٹ میرے استاد ہیں ان سے بھی میں نے گرہمر پڑھی اور الحمدللہ جو کچھ پڑا اس پر اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا اصل مسئلہ تو حضرت امام مجدد پاک کا وہی کہنا پڑے گا دین میں مضبوط ہو جانا یہ ہزار کرامت سے بہتر ہے میرا بیٹر چھت سے گرہ بچ گیا یہ بہت بڑی کرامت ہے یہ میرے پیر صاحب کی کرامت ہے بھئی بھئی جو ہم نے آج تک کیا تھوڑا سا ہم نے الٹ بھی کر دیا پیر خانے کو ہم نے عبادت خانہ بنا دیا حالانکہ پیر ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے بھلکہ میں نے پہلے لفظوں میں کہہ بھی دیا ہے کہ سادات کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کردار سادات والا ہو ورنہ لفظ سادات کافی نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا کنان وہ کافر تھا نبی کا بیٹا اللہ فرمایا لیسا من احلک یہ تیرے بیٹے ہی نہیں ہیں یا اللہ میرے بیوی سے ہے میرے نکاح میں ہے فرمایا میں دو لفظ بولتا ہوں غور کرنا حضور کی بلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تو میں علی کا ہوں لیکن مرید ابو بکر صدیق کا ہوں یعنی آپ نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہ یہ سکھایا کہ مضبوط ہو جاؤ اپنے مسئلک میں یہ نہیں ہے کہ جدر کی ہوای ادھر کو چلا گیا بلکہ یہ آمال کی شامت ہوتی ہے کہ بندہ سلف کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں بھی شاگرد ہیں وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں بھی پھر کرو نا سامنا استادی شاگردی کے کیا مانا کہ تم دو اور دو پانچ کہو گے ساری دنیا دو اور دو پانچ ہی کہے گی نہیں دو اور دو چار ہی ہیں جو راستہ سلب کا ہے وہی راستہ اب دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے جن جن کے ساتھ وہ منادرے کرتے رہے ان کے ہی گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے اب ان کی تو میں بات کرنا اتنی مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ تو اپنے مقام سے گر گئے کیوں گرے کہ سلب کا نظریہ چھوڑا جو سلب سے دین چلا آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں ہوگا الحمدللہ ہم شروع سے حق بات کی تائید کرتے چلے آئے ہیں اور ہم حق کے ساتھ ہیں اور یہ نہیں ہے کہ صرف ساتھ ہیں ہر رنگ میں ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ڈاکٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دراز زندگی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے کہ ایسے للکارتے ہیں جو مدے مقابل ہیں وہ بہن بیچارہ سٹ پٹا جاتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے کر رہا تھا الحمدللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ختم نبوت اور یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں نا مائی سبا کو معصومیت ہے بھئی ہم تو کہتے ہیں ختم نبوت اور معصومیت چیز ہی ایک ہے ختم نبوت تم معصومیت کہلو یہ کی لفظ ہے مفہومی ایک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی باتیں کرنا میں نے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہے بڑے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی شاہ صاحب ہی ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے وہ کہتے ہیں کہ فلاں پینڈ میں ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک اپنی کتاب میں لکھا کہ قیامت کے دن جنڈہ حضرت علی کے آتھ میں ہوگا وہ پینڈ میں مولوی صاحب ہی ہیں انہوں نے کتاب میں لکھ دیا وہ کتاب کیسی ہوگی وہ پینڈ کے مولوی صاحب کوئی عدیس کی بات کرو یہ یہ ہے آج کل علم اور سننے میں وہ بہت بڑے دنیا کے علم کے بیتاج بادشاہ ہیں اور اپنے آپ کو سعداد کے بھی فخر سعداد پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں ہم ان چیزوں میں پھنسنے والے نہیں ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے وہ کیا ہے کہ مضبوط مزاجی کی بھی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے ہمیں عطا فرمائی کہ مسلک میں مضبوط ہو جاؤ بیٹا ہو بھائی ہو پیر ہو مرید ہو ایک پیمانے کے اوپر پرخون کو اگر اس پیمانے کے مطابق نہیں آتا چھوڑ دو اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی وہ نقشہ یاد ہے کہ جب حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا جنازہ تھا نا اس وقت وہ حضرت صاحب کہہ رہے تھے یہ تحریک رضویت جاری رہے گی وہ دو دن میں ہی تحریک رضویت ختم ہو گئی اب آلہ حضرت کے اپنے فیضان کا فتوہ جو ہے اب وہ کدھر جائے گا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے ہر ایک کے سین لینے چاہیے بھئی آپ بریلی شریف کے نام لے کر اپنے آپ کی عزت بڑھاتے ہو یہاں سین کرو کہ بریلی شریف کا جو فتوہ ہے وہ صحیح ہے نبی کے بغیر معصوم نہیں ہے میں تو اپنے استادوں کی موجودگی ان میں بولنا بھی ایک بہت بڑی یورو سمجھتا ہوں لیکن انہی کا فیضان ہے انہی کی دیوجورت ہے بہرحال تو میں تو ایک نعمت سمجھ کے ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خوش ہوں گے الحمدللہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کتابوں میں اب تک پڑھا ہے انہیں پڑھے ہوئے کتابوں میں جو ہیں وہ ہم ان کے خلاف ہو جائیں اور جو ستر ستر سال ہو گئے عدید پڑھاتے پڑھاتے صرف اس آڑ میں کہ بھئی سعداد کیا ہے کہہ رہا ہے علیہ دگر ہونا چاہیے ایک شاہ صاحب تھے وہ کھڑے تھے نا ایک بندہ آیا وہ میرسام نے وہ کہلنا کہا جی سبحان اللہ آپ تو ما شاہ اللہ سید ہوئے ہم تو امتی ہیں تو شاہ صاحب بڑے راضی ہو گئے میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو کیا کہہ رہا ہے جی کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا کہ سیٹے تو تین ہی ہیں یا اللہ کے نبی کی ہے یا امتی کی ہے آپ اللہ تو ہے نہیں نہ نبی ہے تو امتی ہے امتی کی سیٹ سے اس نے نکال دیا آپ بڑے خوش ہیں یہ ہے آج کل کے اللہ معفید پڑے لکھے سعداد کیا کہے کسی کو میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ بندے کے اپنے کردار کا آمال پر اثر ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے فیض یافتہ جو میرے استاد بھی بیٹھے سارے اور فقیر بھی بیٹھے الحمدللہ جو ہم نے پڑا وہ کتابوں میں پڑا ہے اور کتابوں میں موجود ہے دین کتابوں میں آ چکا ہے یہ نہیں ہے کہ جو کسی کی زبان پر آئے وہی دین ہے دین تو میرے نبی کی زبان کا نام دین ہے وما ینتقوان الحوا انہو اللہ وحیو یوحا دین تو میرے نبی کی زبان کا نام ہے ہماری زبان کا نہیں ہے نام اگر ہم کوئی بھی بات کریں گے تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے اذر یہ بات جو آپ نے کی ہے کہاں لکھی ہے تو ہم دکھائیں گے الحمدللہ اور جو شاہ صاحب کی ان آیات ہیں ان کو ظاہر کریں گے کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کیا کچھ دیا اور سب سے ہمارے جو پیش خیمہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت فرمائے ہم ان کے شانہ میں شانہ ہیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہمیں کسی تہہ تک پہنچانے کی توفیق فرمائے یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلے کو چھوڑ دیا جو کسی کا جی چاہا وہ کہتا پھرے نہیں دیکھو میں جامع نظامیم بیٹھا تھا یہ میرے استاد بھائی ہیں کی بھلا آپ صاحب ان کے ساتھ ہی تھا میں تو اقبال چیستی آیا تو کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت علی المرتضی نے فرمایا قتلانا و قتلہ معاویہ تفل جنہ تو وہ کہنے لگے جی یہ نہیں ہے کہیں تو وہ آپ صاحب کی بھلا یہ فرما لگے ہے ایسا خاموش ہوا وہ سوتِ حمیر میں کہتا ہوں کہ وہ بلکل خاموش آلہ کے میں بھی تو کہہ سکتا تھا لیکن بڑے کا جوتہ بڑا ہوتا ہے میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس استقامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم حق والوں کا ساتھ دیں ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نیٹ پر اپنے بیان دیتے لوگ ہمیں الحمدللہ ہمیں ایسی ضرورت نہیں ہے نہ ہم ریاکاروں میں سے ہیں لیکن ریاکاری ہو نہ ہو حق والے کا ساتھ دینا ہر فرد کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے رہیں موسیقی